دنیا کی موجودہ سوپر پاور امریکہ کتنا طاقتور ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا لیکن یہی سوپر پاور ملک کتنا خوبصورت ہے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گی امریکہ کے دس خوبصورت ترین شہروں کے بارے میں ہم آپ کو آج انفرمیشن دینے جا رہے ہیں تو مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نمبر ٹین فلوریڈا ہفتے کے آخر میں سیرو تفریق کرنے کے لیے بہترین شہر اگر آپ لوگوں کو امریکہ میں چاہیے تو وہ ہے فلوریڈا یہ سفید ریت کے ساحل سے شروع ہو کر بلند و بالا عمارتوں میں گھیرا ہوا ایک خوبصورت ترین شہر ہے اس کا مشہور گلابی ٹاور جو کہ اس شہر کے ساحل پر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے مشہور ہے اس ساحل کو دیکھنے کے لیے ہی ہر سال لاکھوں سیاہ فلوریڈا کا وزٹ کرتے ہیں جہاں آپ کو ساحل کے ساتھ ساتھ ڈالفنز کی جنت ملنے کا بھی امکان ہے آپ فلوریڈا کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے ریاستی پارک کو ضرور دیکھیں جہاں پر رنگ برنگی تتلیاں سیاہوں کو خوش آمدید کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں فلوریڈا میں لڈو کلی پر واقع لڈو بیچ پر آپ لوگ کچھ وقت ضرور گزاریں وہاں آپ کو تھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ سورج کی گرنے سلامی پیش کریں گی نمبر نائن ٹیوسن 2015 میں یونسکو کے ذریعے ٹیوسن شہر کے بارے میں مارکہ آرائی نامزد کیا گیا ٹیوسن میں مختلف ملکوں کی آبادی رہتی ہے کیونکہ یہ شہر تاریخی طور پر اتنا پرانا ہے کہ یہاں پر مختلف اقوام آباد تھی جن میں ٹیوسن مقامی امریکی میکسیکن اور نو آباد یاتی ہسپانوی پیش پیش ہیں اس شہر کے باہر والی سائٹ پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی عرب ملک میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس کا باہر والا حصہ سہرا سے ڈھکا ہوا ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاہ بے تاب رہتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو کھانے پینے سے لے کر رہائش تک ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں گی لیکن وہاں پر ہر چیز ہی آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہوگی اگرچہ ٹیوسن کا حیرت انگیز موسم قومی پارکس اور جنگلات اور سہرا بہت ساری بیرونی تفریحی سرگرمیوں کے لیے بہترین ماحول مہیا کرتے ہیں ساڑھے دس لاکھ افراد پر مشتمل اس شہر کی خوبصورتی میں تاریخ اور ثقافت کا اپنا حصہ ہے ٹیوسن تاریخی حوالے سے جنوب مشرقی ہمسایہ ممالک کے بہت سارے پڑوسیوں سے کہیں زیادہ پیچھے ہے نمبر ایٹ نیشویل یہ امریکہ کا ایک جنوبی شہر ہے اور اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ہی ایک شہر بسا ہوا ہے جو کہ بہت ہی دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہچانے والا شہر بنایا گیا ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہفتے کے آخر میں نیشویل کے علاوہ اپنی بوریوت کو دور کرنے اور زندگی کو پر تکلف بنانے کے لیے کوئی اور آپشن ہو ہی نہیں سکتا نیشویل یہ شہر میوزک سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن شہر کی دکانوں اور ریسٹرانٹس کی خوج کے لیے اپنی سیرو تفری سے وقت نکالنا یقینی بنائیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سیاحتی مقامات زیادہ اور کھانے کے سٹال بہت کم نظر آئیں گی آپ لوگ ہیچ شو پرنٹ میں لازمی رکیں جہاں پر 140 سال سے زیادہ عرصے سے نیشویل کے سب سے بڑے مقام پر پبلک شو کے لیے پوسٹر بن رہے ہیں اگر آپ نیشویل جاتے ہیں اور ہیچ شو پرنٹ میں نہیں جاتے تو آپ کا سفر ادھورہ رہ جائے گا نمبر سیون سینڈیاگو کئی سال پہلے سینڈیاگو جانے والے مسافر بس یہی سوچا کرتے تھے کہ ساحل کو دیکھنے کے علاوہ وہ شہر میں کیا کریں گی لیکن اب وہاں پر گرم ہوتلوں کے افتتاحی سلسلے کے ساتھ ہی یہ شہر سیاہوں کے دلوں کی دھڑکن سمجھا جانے لگا ہے جہاں پر اب آپ لوگوں کو میکسیکن کے کچھ پکوان اور سمندری مچھلیوں کے ایسے ایسے پکوان ملیں گی کیا آپ اس شہر کے ہوتلوں کے دیوانے ہو جائیں گی اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اس شہر میں بہت ہی خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی ہوئی دکھائی دیں گی جو سیاہوں کی توجہ کو اپنی طرف مضبول کر لیتی ہیں اسی لیے تو سینڈیاگو کو ہسیناؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے سینڈیاگو نے سیاحت میں عالمی سطح کی منزل کا درجہ بھی حاصل کر لیا ہے جس وجہ سے سیاہوں کا دل اب اس شہر میں ڈیرے ڈالنے پر ہی لگا رہتا ہے میں تو بس یہی چاہوں گی کہ کسی طرح بھی سینڈیاگو کی سیر کرنے ابھی سے ہی چلی جاؤں نمبر سکس نیو یورک سٹی نیو یورک سٹی نے اپنے آپ کو ایک پناہ گزینوں کی جنت بنایا ہوا ہے زیادہ تھر سیاہ اور غیر ملکی جو کہ بارڈر کروس کر کے جاتے ہیں وہ نیو یورک سٹی کو اپنے لیے بہترین جگہ سمجھتے ہیں نیو یورک سٹی کی سڑکوں پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ کوئی شخص آپ کے ہر قدم اٹھانے کے بعد اس جگہ کو فوراں صاف کر دیتا ہے جہاں پر آپ نے اپنا قدم رکھا تھا کیونکہ یہ شہر جتنا پور امن ہے اتنا ہی زیادہ صاف اور خوبصورت بھی ہے ہر سال نیو یور پر لاکھوں سیاہ اس شہر میں گھومنے کے لیے آتے ہیں اس شہر کو اس لیے بھی زیادہ مقبولیت دی جاتی ہے کہ دسمبر میں کرسمس کے موقع پر سینٹا کلاوز نیو یورک کی سڑکوں پر لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں کیا چھوٹے اور کیا بڑے سبھی اس تہوار پر نیو یورک سٹی میں موج مستی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ لوگ اگر نیو یورک سٹی کی حقیقی معنیوں میں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیو یور پر ہی اس شہر کو وزر کریں رات کو اس شہر کے بازار ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے آپ کسی لائٹ فیسٹیول میں آ گئے ہوں نمبر فائف سینٹا انٹونیو امریکہ میں دریائے واک اور تاریخی امور کے لیے سب سے مشہور شہر سینٹا انٹونیو ہی ہے اس شہر میں آئے روز نئی نئی اجادات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ شہر سیاہوں کی چوائس میں نمبر فائف پر آتا ہے حالیہ برسوں میں اس شہر میں ایک ہب سائٹ بھی تیار کی گئی ہے جس کے بعد اس شہر نے اپنی مقبولیت میں بے تہاشا اضافہ کیا ہے پہلے سیاہ اس شہر میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن جب سے سینٹا انٹونیو نے جدت میں اپنا نام بنانا شروع کیا ہے تب سے ہی سیاہوں نے اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر حد پار کرنا شروع کر دی ہے اس شہر کا پرل زلہ دریا کے کنارے بوزی ریسٹرنٹس کے ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے دوستانہ تعمیر نو ہے اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو دس روزہ منایا جانے والا تہوار فیسٹرنٹس ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ تہوار دیکھنے جانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپریل کے وہینے میں فری ہوتے ہیں یہ تہوار اپریل میں مقامی لوگوں اور سیاہوں کو یقصہ کرتا ہے اس تہوار کو دیکھنے کے لیے اپنے بوس سے آج ہی چھٹیاں لینے کا پلان بنا لیں تاکہ آپ اپنی لائف کو بغیر کسی ٹینشن کی پرتکلف اور یادگار بنا سکیں نمبر فور نیو اور لینز نیو اور لینز کو اپنے مشہور پلکشش مقامات کی فہرست میں ہم نے نمبر چار پر رکھا ہے اس شہر کو جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو روحانیت کے خواب آنا شروع ہو جائیں گی اس روحانی شہر کے پاس ایسا بہت کچھ ہے جسے دیکھ کر آپ آج سے چار پانچ صدیوں پہلے کا دور اپنے ذہن میں لانا شروع کر دیں گی نیو اور لینز میں آپ کو ایسے ہی محلے ملیں گی جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان محلوں کے بنانے کا مقصد سیاہوں کو نیو اور لینز کے طرف گامزن کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اور لینز ہر سال ملینز کی تعداد میں انٹرنیشنل سیاہوں کو بہت ہی جوشو خروش سے ویلکم کہتا ہے نیو اور لینز میں بہت مشہور پکوان بھی آپ لوگوں کو کسرت میں ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی فرانسیسی سٹریٹ پر موجود موسیقی سے لے کر فرانسیسی کوٹر میں کھانے تک سب کچھ اس شہر کی رونکوں کی تاریف کرتی ہوئی چیزیں آپ کو ملیں گی نمبر تھری بوسٹن ریاست ہائی متحدہ امریکہ میں سب سے قدیم شہروں میں سے ایک بوسٹن شہر ہے جو کہ یقینی طور پر عمر رسیدہ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا لیکن اس بوسیدہ دکھائی دینمل شہر نے اپنے کروڑوں کی تعداد میں مدہ بنا رکھی ہیں جو اس شہر کی پرانی مارتوں اجائب گھروں پارکس اور عجوبہ نمہ ریلوے ٹریکس کو دیکھنے کے لیے اس شہر میں کھنچے چلے آتے ہیں اس شہر میں ایک آزادی ٹریک بچھایا ہوا ہے جو کہ تقریباً دو میل لمبا ہے اس ٹریک کے ساتھ ساتھ وہ تمام تاریخی مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی خواب میں ہی سوچتا رہتا ہے مختصر یہ کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے محض دو گھنٹوں میں پورے بوسٹن شہر کا نظارہ لینا ہے تو آپ کو بس آزادی ٹریک والی ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے اور پھر آپ ان تاریخی مقامات کو دیکھتے ہوئے ہی اپنا سفر مکمل کریں گے آپ اپنے سفر نامے کو مزید دلکش بنانے کے لیے نیپچون میں سیپ سلورپنگ اسلا بلا اسٹیور گارٹنر میوزیم میں الیکٹرک سیلون، سٹائل آرٹ اور فینوے پارٹ میں بال گیم پکڑنا ضرور شامل کریں تاکہ یہ حسین یادیں آپ کو زندگی بھر یاد رہیں نمبر ٹو واشنگٹن ڈی سی لانس اینجلس مشہور کن ہو سکتا ہے سین فرانسسکو آرامتی ہو سکتا ہے نیو یورک دیکھنا حیرت زدہ ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا دارالحکومت نہیں ہے جہاں تک دارالحکومت کی بات ہے اسے دنیا کی پاور کا مرکز مانا جاتا ہے اسی ایک شہر میں بیٹھ کر دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں میموریل شاید پورے نیشنل مال میں سیاہوں کی سب سے بڑی توجہ ہے یہ کیپیٹل بیلڈنگ اور واشنگٹن یادگار کے لگ بھگ ایک صدی کے بعد تعمیر کیا گیا تھا یہ دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور سمجھا جاتا ہے تاہم ان چیزوں میں سے ایک جو اس کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مارٹن لو تھر کینگ جونیر نے اپنی مشہور مجھے ایک خواب ہے کی تقریر کی تھی واشنگٹن کی روشنیوں کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاہ ہر سال اس شہر کا سفر کرتے ہیں دلچسپ امر یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی دیگر پرانے شہروں کی طرح خودرو قسم کا شہر نہیں ہے امریکہ کے قیام کے بعد دارالحکومت کے لیے ایک نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنا اور نئے شہر کا نام امریکہ کی تحریک ازادی کے رہنما اور پہلے صدر جورج واشنگٹن کے نام پر رکھا گیا ساتھ ڈی سی کا اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس شہر کے لیے رکبہ امریکہ کی ایک ریاست کولمبیا نے فراہم کیا تھا ڈی سی کا مطلب ڈسٹرک آف کولمبیا ہے نمبر ون شکاگو اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ شکاگو اس فہرست میں ایک بار پھر سے سرے فہرست ہے ایک عالمی میار کی منزل جو اس کے متاثر کن فن تعمیر پہلے درجے کے اجائب گھروں شاندار شیفوں اور بڑے بیمانے پر پائے جانے والے خوبصورت اور قدرتی منظر کے لیے مشہور ہے اس قدیم دنیا کی جمالیاتی رون کے روایات دیکھنے والوں کو ایسا محسوس کرواتی ہے جیسے انہوں نے ٹائم مشین سے اپنے آپ کو الگ کیا ہو اس شہر میں تفریحی مقامات کے ساتھ آپ کو خوبصورت ساحل مشہور کولف ریسٹران اور آرٹ گیلریز میں بھی بھرمار دیکھنے کو ملے گی آپ وشنگٹن سے جلدز جلد شکاگو جہاز کے ذریعے لگ بھگ دو گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں مشیقن جھیل کے گرد آباد یہ شہر معیشت تجارت ٹیلی کمیونکیشن کے ملک کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے آبادی کے لحاظ سے یہ امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے یہاں سالانہ لگ بھگ تین کروڑ سیاہ سیر کے لیے آتے ہیں وہاں پر خوبصورت بڑی بڑی سڑکوں کے گرد بہتی ہوئی جھیل آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے شکاگو پہلے سیاہ فارم امریکی صدر بننے والے بارک اوباما کا گھر تو ہے ہی مگر پہلی امریکی خاتون جین ایڈمیز جنہوں نے نوبل انام جیتا ان کا تعلق بھی شکاگو سے ہے پہلا سیل فون اجات کرنے والے مارٹین کوپر بھی اسی شہر سے ہی ہیں جی تو پیارے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جل ہی ملوں گی آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دے جازت اللہ حافظ